موسیقی سرپرائز دورہ بھی کیا تھانے میں عوام کی دادرسی اور سہولیات کا جائزہ لیا وزیرالہ پنجاب آج سیول سیکریٹریٹ کا دورہ اور اجلاس کی صدارت کریں گی مراد علی شاہ تیسری مرتبا سندھ کے وزیرالہ بن گئے ایمکیم کے امیدوار علی خرشیدی ناکام رہے سنی اتحاد کانسل اور جماعت اسلامی کے ایک رکنے ووٹ میں حصہ نہیں لیا ارکان کا سپیکر جائز کے سامنے احتجاز دھاندلی زدہ الیکشن نامنظور کے نارے سپیکر عویس شاہ نے کہا کہ دھاندلی کے بات کرنی ہے تو الیکشن کمیشن میں جائیں نومنتخب وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومتی بینچز پر بیٹھے ایک ایک رکن کے فارم پینتالیس کی سمداری میں لیتا ہوں جو نہیں جیت سکتے وہ دوسروں پر غلط الزام لگاتے ہیں صدر نے قومی سیملی اجلاس ملانے کی سمری مسترد کر دی ایوان صدر حکام کی تصدیق بیان میں کہا مسترد سمری وزیراعظم ہاؤس کو واپس بجوا دی ایوان صدر نے موقف اپنایا مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایوان نہ مکمل ہے سپیکر راجہ پرویز شرف کا قومی سیملی کا اجلاس انتیس فروری کو صبح دس بجے طلب کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق قومی سیملی اجلاس میں نومنتخی برکان سے حل اپ لیا جائے گا قومی سیملی حکام کا کہنا ہے صدر کی جانب سے سیملی مسترد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ایک اس میں روز نومنتخیب قومی سیملی کا اجلاس بلانا آئینی ضرورت ہے اجلاس آئین میں دی گئی مدت کے مطابق ہوگا تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں صدر نے اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ آئین کے مطابق کیا اب قومی سیملی اجلاس سے پہلے مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جائے گا راہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کی گفتگو کہتے ہیں پیپس پاتی نے آدھی آدھی مدت کے لیے حکومت بنانے کی آفر کی ہم مولانا فضل الرحمان کو دھاندلی کے خلاف احتجاج کی حد تک قائل کرنا چاہتے تھے جی ایو آئی ایف کے ساتھ کوئی تحاد نہیں ہوا نہ ہوگا راہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں اب نئے راستے تلاش کرنا ہوں گے جمہوریت کو آگے بڑھنے دینا ہوگا ہم نہیں چاہتے مزید مسائل پیدا ہوں ہمیں صرف انصاف چاہیے تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی سب سے پاپلر ہیں اور وہ جلد عوام کے درمیان ہوں گے سننی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن کا فل بینچ آج سمات کرے گا الیکشن کمیشن اجلاس میں فل بینچ کے ذریعے معاملہ سننے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آج سننی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کی درخواستوں کی سمات کرے گا حالت مقبول صدی کی سمیت چار درخواست گزاروں کو نوٹس جاری درخواستوں میں سننی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہ دینے کی استعداق کی گئی ہے حکومت نے عوام کو بجلی کی قیمتوں کا پھر بڑا جھٹکہ دے دیا بجلی کی قیمتوں میں سات روپے فی یونٹ کا بڑا اضافہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق آئندہ ماہ سے اور کے الیکٹرک کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا قیمتیں بڑھنے سے سارفین پر ساتھ ارب کا بوجھ پڑے گا موسیقی